پندرے تک ہو سکتی ہے سپر جلہ دکشوں کی تاج پوشی کچھ کا ہوگا سمایو جن تون کئی نئے چہروں کو ملے گا موقع سماجبادی پارٹی میں جلہ دکشوں کی نام پر منتن شروع ہو گیا ہے پارٹی کی کوشش ہے کہ پندرہ نومبر تک جلہ دکشوں اور مہانگر دکشوں کی تاج پوشی کر دی جائیں اس دوران پارٹی ایسے چہروں پر بھی دعو لگائے گی جو نگر نکہ چنافوں کی لحاظ سے فائدے مند ہوں گے کچھ نئے چہروں کو موقع ملے گا تو کچھ کو سمایوجت کیا جائے گا سپاہ میں راشتی ایوہ پردیش ایوہ پردیش ایوہ چناف کے بعد سنگت ناتمہ دھانچہ درست کرنے کی قواید شروع ہو گئی ہے راشتی ایوہ پردیش کمیٹی کے ساتھ جلہ دکشوں پر وشیش فوکس کیا جا رہا ہے اس کے لئے سمباوت ناموں کا سوچی بنا کر رینکنگ کی جا رہی ہے پارٹی ایسے وقتی کو ذمہ داری دے گی جو جاتی ہے سمی کرر میں فٹ بیٹھنے کے ساتھ ہی نروی واد ہو اور سبی کو ساتھ لے کر چلنے کی قبوت رکھتا ہو ایسے نکہ چناف میں بھی ان کے نام اور کام کا فائدہ ملے گا مسلم یادہ فیکٹر کے ساتھ اتی پچھڑوں کو جوڑا جا رہا ہے جن جلوں میں زیادہ تر ودائک یادہ فہیں وہاں آتی پچھڑی جاتی کہ جلہ دکش بنایا جا سکتا ہے اسی طرح الفسنکر ودائک والے جلوں میں نگری آوادی کے حساب سے جلہ دکش و مہا نگر ادکش الگ الگ جاتی کے بنایا جا سکتے ہیں پردیش ادکش نرش اتم پٹیل کا کہنا ہے کہ نکہ چناف میں پارٹی کو بہومت ملنا تے ہیں جلد ہی جلا اور مہا نگر ادکش گوشت کیے جائیں گے پارٹی کو جنمت دلانے والوں کی اندیکی نہیں ہوگی سنگششی نیتاؤں کو ملے گا توجہ ستروں کا کہنا ہے کہ پارٹی کے لئے کئی سانس سنگش کرنے والے نیتاؤں کو وشیشی روپ سے توجہ ملے گی ویدان سبہ چناف میں ٹکٹ نام ملنے کے بعد بھی جن نیتاؤں نے سنگش کیا ہے ان کے نام پر وچار کیا جا رہا ہے بنا چناف لڑے کارکرتہ اور جنتہ کی سمسیوں کو لے کر سنگش کرنے والوں کو جوڑ کر پارٹی نصیر پیش کرنا چاہتی ہے کچھ جلوں میں پور وبرتی جلا دیکشوں کو موقع مل سکتا ہے